ہلو فرینڈز نمشکار مارکٹ کی بات کرتے ہیں شیئر بجار کی بات کریں گے دوستو نالکو کی بات کرتے ہیں نیشنل الیمونیوم کمپنی لیمٹیٹ کی بات کرتے ہیں پیسیو کمپنی ہے یہ میٹل سیکٹر سے ریلیٹیڈ کمپنی ہے کل بجار میں ایک بڑی گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے تو نالکو کا جو شیئر پرائز ہے ہنڈڈ کے اس پاس آ گیا تھا دوستو اور آج کے دن کی بات کرتے ہیں 21 دسمبر 2023 کو 106 میں ہے تو جن نویشکوں کے پاس نالکو ہے اس لئے ایک سال کا ریٹن ابھی بھی 36% کا ہے ایک تیزی بنی تھی دیکھئے یہ گراف ہے نالکو کا 91 روپیز میں تھا یہ 24 نومبر 2023 کو پچھلے مہنے اور ایک تیزی بنی سیدھے سے سٹاک پہنچ گیا 120 روپیہ 15 پیسے میں اور 120 روپیہ کے آس پاس 110 کے اوپر اس میں پروفٹ بوگنگ دیکھنے کو ملی ہے اور آج ہے 106 میں تو آگے کی بات کرتے ہیں بجار میں اتار چڑھاؤ بنا ہوا ہے جس طرح سے نفٹی فٹی میں تیزی آئی تھی پسلے ایک دو مہنے کے اندر تو اب بجار میں کریکشن ہوا ہے دوستو ایک شراب کریکشن ہوا ہے جن میں جن سٹاکس میں 10 سے 20 پرسن 30 پرسن 40 پرسن کی تیزی بنی تو ان میں ایک طرح سے پروفٹ بوکنگ منافع اصولی اور بھی جو ایشیوز بنے ہوئے ہیں کارن بنے ہوئے ہیں جیسے کوئٹ کی خبر ہے اور منافع اصولی بھی آنی تھی دوستو کیونکہ اوور بارٹ میں چل رہا تھا مارکیٹ نیشنل الومونیوم کمپنی لیمٹیٹ کے بارے بات کرتے ہیں شیئر پرائز 106 میں ہے شیئر پرائز کے انسار انیلیسز کرتے ہیں کچھ مہتپون پوائنٹس کی بات کریں گے نیشنل الومونیوم کمپنی لیمٹیٹ پی ایسیو کمپنی ہے میٹل سیکٹر سے ریلیٹیڈ کمپنی ہے اور میٹل سیکٹر میں تیزی بنی ہے پچھلے ایک دیڑ مہنے کے اندر اور اتار چڑھاؤ کافی ہوتا ہے آنے والی دنوں میں اس کے تیسری تیماہی کے نتیجے آنے والے ہیں نیکس منت تیسری تیماہی Q3 of I24 کے نمبرز آئیں گے لازت قوٹر میں جو ریونیو تھا نالکو کا 3,112 کروڑ کا تھا اور کمپنی کا جو پروفیٹ تھا 187 کروڑ کا تھا دوستو اور یہ ریونیو بھی کم تھا پروفیٹ بھی کم تھا نالکو کا پچھلے قوٹر میں تو آگے جو نتیجے آنے والے ہیں Q3 of I24 کے تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کتنا ایمپرویمنٹ ہوتا ہے اور نالکو کا جو ریونیو رہتا ہے 3,000 کروڑ کے آس پاس کا ہے اور پروفیٹبل کمپنی ہے یہ نالکو اور کمپنی کے دورہ ڈیبڈینٹ بھی دیا جاتا ہے اس کا جو مارکیٹ کی اپ ہے 19,65 کروڑ کا ہے فیز ویلیو 5 روپیز کا ہے بوک بیلیو پر شیئر ہے 70 کے آس پاس 73 کا ہے اور ارننگ پر شیئر ہے اس کا 6.93 کا ہے اور ڈیبڈینٹ ایلڈ ہے 4.31% کا دوستو تو کمپنی کے دورہ ہر تیمہی ڈیبڈینٹ کا انانوسمنٹ ہوتا ہے 1 روپے کے آس پاس کا ڈیبڈینٹ دیا جاتا ہے کمپنی کے دورہ تو دیکھنا پڑے گا کہ تیسری تیمہی کے نتیجوں کے ساتھ کیا ڈیبڈینٹ بھی آتا ہے نالکو کا اور اس کا جو بوک بیلیو ہے 73 کا ہے تو اپنے بوک بیلیو سے دگنے میں بھی کاروبار نہیں کر رہا ہے شیئر پرائز ابھی حال فلال میں ایک تیزی بنی ہے نالکو میں اور کل بڑا کریکشن ایک طرح سے دیکھنے کو ملا ایک نظر چارٹ پیٹن کے انصار دیکھتے ہیں کس پرکار کا ٹرینڈ بنا ہوا ہے کیا کرنا چاہیے نالکو میں ہولڈ کرنا چاہیے یا ایکجس کر لینا چاہیے جنہوں نے بائی کر لیا اوپر کی طرف تو چارٹ پیٹن کے انصار دیکھتے ہیں اور فنڈا ملیو بات کرتے ہیں تو ایک طرح سے دیکھیں اس کا جو بوک بیلیو ہے 73 کا ہے سٹاک پرائز 100 کے آس پاس ہے دوستو چارٹ پیٹن کے انصار بات کرتے ہیں نالکو کا یہ چارڈ لگا ہوا ہے ڈیلی کینڈلز ہیں اس میں جو تیزی بنی دیکھیں ایک بارہ دو ہزار ٹیس اسی مہنے یہ اسی مہنے یہ سٹاک تھا 91 میں اور سٹاک میں ایک تیزی بنی سیدھے پہنچ گیا 120 میں دوستو انہوں نے اسی مہنے کھریدا ہے تو سٹاک 120 تک پہنچا اور 120 کے آس پاس 110 کے اوپر اکتر سے پروفٹ بکنگ دیکھنے کو ملی ہے دیکھیں اس دن بھی اکتر سے پروفٹ بکنگ ہوئی ہے یہ گرین کینڈل ہے 120 کا اس نے ہائی بنایا اور کلوزنگ ہوئی 115 روپے میں دوسری دن ریٹ کینڈل بنا اور یہ کل ایک بڑی گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے اور ریٹ کینڈل ہے نیچے کی طرف سٹاک آیا ہے لو جو بنا تھا 102 روپیہ 80 پیسے کا بنایا ہے آج یہ گرین کینڈل ہے یہاں پر بائنگ دیکھنے کو مل رہی ہے تو 106 روپیہ 10 پیسے میں آگے کی بات کرتے ہیں جن نوشکوں نے اوپر کی طرف لے لیا ہے یا نیچے کی طرف لیا ہے تو اوپر کا جو ریسٹینس ہوگا وہ ہوگا 108 روپیہ پر فلپ کل لیتا ہے تو 120 کو بھی یہ بڑی کرتا ہوا نہ جا رہا سکتا ہے اب جنہوں نے لوہر لیول پر لیا ہے ان کا تو پروفٹ کم ہوئے لیکن جنہوں نے یہاں پر لے لیا ہے تو وہ کیا کریں تو ان کو ہولڈ کرنا چاہیے اور یہاں پر بائنگ دیکھنے کو مل رہی ہے گرین کینڈل بن رہا ہے آج یہ 106 107 کے آس پاس کلوزنگ دیتا ہے ایمس گرین میں بند ہوتا ہے تو کل بھی اوپر کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے سکتا بیج بیج میں ہڈلز ہوں گے کیونکہ جنہوں نے جنہوں نے انٹر دے یا دو تین دن کے لیے لیا ہے تو وہ نکلیں گے دوستو اور کچھ نیوے شک پروفٹ بک بھی کریں گے اب دیکھیں بڑھنے میں ایک مہنہ لگوار 15 سٹریڈنگ سیسن لگے اور دو دین کے اندر یہ سٹرگ لگوار 15 سے 20 پرسن نیچے کی طرف آگیا تو بڑھنے میں تھوڑا بہت سمائل لگ سکتا ہے کیونکہ سٹرگ ایک دم سے تیج ہوتا ہے تو اور بار کی جان میں جاتا ہے جیسے کی دیکھیں آر ایس ایٹی ون پہنچ گیا تھا تو پروفٹ بکنگ کی ہے 115 120 کے آس پاس اور ابھی rsi 57 میں تو اوپر کی طرف جائے گا تو ہڈل رہے گا اور نیچے کی طرف آئے گا تو اس میں بائنگ آتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے سپورٹ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں 102 کا اس نے لو بنایا وہ سپورٹ رہے گا اور جو بڑا سپورٹ رہے 97 کر دوستو 97 کے اوپر یہ سٹوک رہے گا تو ایک تیزی بنے گی اور یہ جو تیزی بنی ہے سٹوک میں آنے والے دنوں میں مارکیٹ میں تھوڑی بہت بھی تیزی رہے گی تو نالکو کا شیئر ہمیں اوپر کی طرف 120 کو بھی کرتا ہوا نہ 140 تک جاتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے دیکھیں اس سے پہلے پسلے سال یہ گی رہے تھے دوستو 11 4 2012 کو یہ سٹوک 139 میں تھا تو 130 سے 135 تک آنے والے سمائے میں جا سکتا ہے بھٹ یہ اتار چڑھاؤ لگا رہے گا دوستو جس طرح گی گراوٹ آئی ہے شار کریکشن ہو ہے اس طرح سے آگے آنے والے سمائے میں رہ سکتا ہے تو اس میں نالکوں میں کیا کرنا چاہیے کہ جب سٹوک اوپر کی طرف ہو تب اپنا دیزن کریں فیصلہ کریں ہم کو کتنا پروفٹ چاہیے کتنا سمائے رہنا ہے تو